بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ بیورز السلام علیکم آپ سب کو ہمارے ایڈوکیشنل اینڈ انفارمیشنل چینل فیزک سسان کے فورم پر خوش آمدید اور میں ہوں ادنان ساجد دیئر سٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 12 پارٹ سیکنڈ الیکٹرو سٹیٹکس میں ہم نے کولمز لاو کو پڑھ لیا الیکٹرک فیلڈ کے کنسپٹ کو پڑھ لیا الیکٹرک فیلڈ لائنز کو ڈسکس کر لیا آج اس سے نیکس ٹاپک ہے فوٹو کاپیئر جی وہی فوٹو کاپیئر جس کو ہم عمومن فوٹو کاپی مشین کہتے ہیں جس سے سٹوڈنٹس کا سازدہ کا آئی روس آمنہ سامنا رکھتا ہے تو فوٹو کاپیئر کو زیرو گرافی بھی کہتے ہیں زیرو کا مطلب ہے یہ گریک ورڈ ہے زیرو زیرو کا مطلب ہے ڈرائی گرافی کا مطلب ہے رائٹنگ یعنی ایسا ہی مشین جو کہ ڈرائی رائٹنگ کرتا ہے تو پہلے ابھی ہم اس کے کمپوننٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا جو سب سے مین کمپوننٹ ہے وہ ہے یہ الومینیم کا سلنڈر اس الومینیم سلنڈر کے اوپر کرڈ سائیڈ پر ہم نے ایک ایلیمنٹ ہے سیلینیم اس کی کوٹنگ کی گئی ہے یہ سیلینیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو فوٹو کنڈکٹر کہا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا لپس فوٹو سنتیسز یا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ تو فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ تو فوٹو کنڈکٹر کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تب ہی کنڈکٹر ہوتا ہے جب اس کے اوپر لائٹ ڈالی جائے یا اس کو لائٹ سے ایکسپوس کیا جائے تو اندیرے میں اگر اس کو رکھا جائے تو یہ ایزا انسولیٹنگ بھیہو کرے گا اور اس کو بالکل ہم نے اس طرح سے جیسے ہم کسی چیز کے اوپر پالش کرتے ہیں اس طرح سے اس کے سلنڈر کے کرڈ ایریا پر اس کو ہم نے پالش کیا ہوا ہے سلنگی کو یہ ایک لیمپ ہے اور یہ وہ ڈاکومنٹ یا پیج ہے جس کی ہمیں فوٹو کا پی چاہیے یہ اندر اس کے ایک لینز لگا ہوا ہے یہ ایک ٹونر کاٹریج ہے جس کے اندر انک موجود ہے جو کہ اس کی پرنٹنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ ہیٹیڈ رولرز ہیں ان کا فنکشن بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اب جی ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کی ورکنگ پرنسپل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سٹیپ ون کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ اس سلنڈر کی سرفس کے اوپر پازٹیو چارج سپرنکل کیا جاتا ہے اگر اس کے اوپر اس طرح سے پازٹیو چارج سپرنکل کیا جائے تو یہ جو سارا سلنڈر کی سرفس ہے یہ سارے کے ساری پازٹیو چارج ہو جاتی ہیں جب یہ سرفس ساری پازٹیو چارج ہو گئی تو ابھی چونکہ یہ دارکنس میں ہے لہٰذا یہ سارے کا سارا جو پازٹیو چارج ہے الیکٹرو سٹیٹیکلی اس کے اوپر ریزائٹ کرے گا یہ پازٹیو چارج موو نہیں کرے گا اور یہ سلینیم کی سرفس کس کے اوپر ہے یہ ہے ایلومینیم کے سلنڈر کے اوپر جس کے اندر لا تعداد انفینٹ الیکٹرانز ہیں ایلومینیم چونکہ ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے یہ وہی میٹل ہے جس سے ہائی ٹینشن وائرز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں تو ہوگا یہ کہ جب یہ لائٹ اس پیج سے گزر کر اوپر سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اس لینس کے ذریعے اس کا امپریشن پڑے گا تو ہوگا یہ کہ ہم اس پیج کو دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈارک ایریاز اینڈ برائٹ ایریاز جہاں جہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا وہ برائٹ ایریاز ہیں اور جہاں جہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے وہ ڈارک ایریاز ہیں میں نے ایگزیمپل کے طور پر یہ ایک ہی لائٹر لکھا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اے کے یہاں درمیان میں یہ بھی برائٹ ایریہ ہے یہ بھی برائٹ ایریہ ہے اور اس کے اوپر جو بھی لکھا ہوگا وہ برائٹ اور ڈارک ایریہ پر مشتمل ہوگا اب لیمپ کی اور لینس کی کمبینیشن اس طرح ہوتی ہیں آپ فوٹو کاپی جب کروانے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لینس کا روڈ ہے پورا اس کے اوپر اس طرح کو سلائٹ کرتا ہے پورے پیج کو سکین کرتا ہے ہمیں ایک لائٹ سی گزرتی نظر آتی ہے تو وہ یہی لینپ روڈ ہوتا ہے تو جب اس سے لائٹ رفلیکٹ ہو کر اس لینس سے اس کے اوپر اس طرح سے فوکس ہوتی ہے کہ اس کا پورا جو پرنٹ ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے کس فارم میں پرنٹ آتا ہے لٹ اور ڈارک ایریاز کے فارم میں یعنی اس کے اوپر کسی ایریہ میں روشنی پڑ رہی ہے اور کسی ایریہ میں روشنی نہیں پڑ رہی کسی ایریہ میں روشنی پڑ رہی ہے جو کہ برائٹ سائیڈ ہیں جو برائٹ سائیڈ ہوگی وہاں سے رفلیکٹ ہو کر روشنی یہاں پر پڑے گی جب روشنی اس کے اوپر پڑے گی تو وہی مقصود ایریہ جو ہے وہ کنڈکٹر بن جائے گا سلینیم کا کیونکہ وہ فوٹو کنڈکٹر ہے جب وہ کنڈکٹر بنے گا تو اس کے نیچے موجود ایلومینیم اس جو الیکٹران ہے وہ آ کر اس کو نیوٹرلائز کر دیں گے ان کو نیوٹرلائز کر دیں گے تو کیا رہ جائے گا صرف وہی ایریا رہ جائے گا جو کہ ڈارک ایریا تھا اس کے اوپر چونکہ روشنی نہیں پڑی لہٰذا جو پوزٹیو چارچ ہے وہی پہ ریٹین کرے گا تو ہمیں اس طرح سے ایک پوزٹیو چارچ جو ایمج ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے اس طرح سے ہمیں یہ ایریا مل جائے گا اب چونکہ یہ جو ایریا ہے یہ بظاہرین تو وزیبل نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیں کہ سلنڈر پورے کے اوپر پوزٹیو اور نیوٹرل ایریاز جو ہیں وہ آپ ڈیویلپ ہو چکے ہیں اب اسے نیکس ٹپ میں کیا ہوتا ہے اب یہ جو رولر ہے یہ جو ڈرم ہے ایلومینیم کا اب یہ روٹیٹ کرتا ہے جب یہ روٹیٹ کرے گا تو یہ ایک ٹونر کاٹریج ہے اس کے اندر انک فل ہے پاورڈر فارم اور اس پاورڈر انک کو نیگٹیو چارچ دیا جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر ساری سرفیس کے اوپر جب یہ رولر اس میں سے گزرتا ہے تو وہ جو ساری انک ہے اس کے اوپر سپری کی جاتی ہے پاورڈر فارم ہے اس کا جو پاورڈر وہ سپری کیا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جن ایریز کے اوپر کوئی پاسٹیو چارچ نہیں ہے وہاں سے انک ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے اور جن ایریاز پر پاؤسٹیف چارج ہے چونکہ انکے اوپر ہم نے کیا رکھا ہوا ہے نیگٹیف چارج لہٰذا وہ جو انک ہے وہ ان ایریاز پر سٹک ہو جائے گی تو ہمیں یہاں پر اس طرح کا ایمپریشن ملتا ہے یہ جو انکے درائی انکے جو پارٹیکلز ہیں وہ اس طرح سے اس ایریاز پر سٹک ہو جائے گی اور یہ جو رولر ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے اب اس کے بعد یہ پیج ہے یہاں سے ادھر ڈا جاتا ہے اور یہ پیج اس کے نیچے موو کرتا ہے اول ایلومینیم کا سلنڈر ہے وہ روٹیٹ کرتے ہوئے یہ اس کے اوپر اپنا ایمپریشن جو ہے وہ یہاں پر لگا دے گا اس کا جو ایمپریشن ہے وہ یہاں پر اس پیج کے اوپر شفت ہو جاتا ہے اب یہ پیج ہیٹیڈ رولر سے جب گزریں گے تو کیا ہوگا ان کا ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس ان کے پارٹیکلز کو ملٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کا ٹیمپریچر ان کے ملٹنگ پوائنٹس کے ایکوال ہوتا ہے تو کیا ہوا کہ جو تمام پارٹیکلز ہیں وہ ملٹ ہو کر اس پیج کے اوپر پرماننٹ ایمپریشن آ جاتا ہے اس پیج کے اوپر ہمیں پرماننٹ اس طرح سے ایمپریشن مل جاتا ہے اور یہ بھی آپ ایکسپریمنٹری دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پیج باہر نکرتا ہے تو اس وقت اس کا ٹیمپریچر سا مٹھ آئی ہوتا ہے جی سٹوڈنٹس یہ تھا اس کا سارا پرنسپل میں نے یہاں ہنٹس میں اس کے تمام پوائنٹس لکھ دی ہیں پہلے آپ نے اس کی کنسٹرکشن کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کن چیزوں پر مجتمع ہے اس کے بعد آپ نے ہر ایک کمپوننٹ کی اس کی ورکنگ بتانی ہے اس کا کیا فیل ہے اس کا کیا فیل ہے جو سیلینیم کوٹنگ ہے وہ کیا کام کرے گی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی ورکنگ کی طرف پہلے سٹپ میں کیا کیا ہے اس کے اوپر پازٹیو چارج سپرنکل کیا اس کے بعد کیا کیا ہے کہ یہ جو لائٹ راڈ ہے یہ صرف موو کیا اور اس کے اوپر اس کے امپریشنز آ گئے لہٰذا جہاں پر لائٹ پڑی وہاں سے جو پازٹیو چارج ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا اور جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسے سیم امپریشن میں چارجڈ ایریا یہاں سلنڈر پر آ گیا اب یہ کارٹری سے گزرا تو وہاں تمام ایریاز پر جو نیگٹیو چارج پارٹیکلز ہیں ان کے وہ سٹک ہو گئے اس کے بعد یہ پیج کے اوپر اس کے اوپر سے گزرا تو پیج کے اوپر اس کا امپریشن آ گیا اب اس امپریشن کو جب یہ ہیٹیڈ رولر سے گزرے گا تو وہ پرماننٹ امپریشن بن جائے گا وہ جو تمام پاورڈٹ پارٹیکلز ہیں وہ سارے کا سارے ملٹ ہو کر اس کے اوپر پرماننٹ امپریشن بن جائے گا سو دس وازدہ پرنسپل آف فوٹو پاپی مشین جی ڈی ایر ویورز بہت شکریہ ہمارے اس کنٹینٹ کو اپنے کنٹیکٹس میں شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح مستفید ہو سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے دیئے گے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کی آکشن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور آپ ان کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ